خلقہ عدب اور ثقافت پاکستان نے اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اٹلی کے شہر میلان میں ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد گیا جس میں اٹلی بھر سے شعرہ کرام اور ڈپٹی کانسل میلان احمد ولید بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے مزید تفصیلات کے لیے احمد نصیر کی ریپورٹ دیکھئے ہلکہ عدب و ثقافت پاکستان نے اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اٹلی کی شہر ملان میں ایک خوبصورت پروگرام کے نقاط گیا جس میں اٹلی بھر سے شورہ کرام اور ڈیپٹی کاؤنسل ملان احمد ولید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی پروگرام دو حصوں پر مشتمل تھا پہلے حصے میں مشاعرے کا احتمام کیا گیا جس میں اٹلی بھر سے آئے شورہ کرام نے اپنا اپنا کلام پیش کیا مشاعرے کی صدارت ہلکہ عدب و ثقافت کے صدر احمد نصیر ملک نے کی پروگرام کے دوسرے حصے میں پنجابی کے معروف شاعر عزا شاہ کی تیسری کتاب تھلکی رنمائی کی گئی کتاب پر منٹسٹر سے تشریف لائے محمود اسخر چودری جس پال سنگھ اور چودری نواز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس موقع پر کاؤنسل جنرل احمد ولید کا کہنا تھا کہ اس طرح کی پروگرام اردو عدب اور پاکستانی ثقافت کو پروموٹ کرنے کا سنہری موقع ہے پاکستان کاؤنسل اس طرح کی پروگرام کو سراتا ہے تقریب کے آخر میں فیصل بٹ نے اپنے سوروں کا جادو جگایا اور شرکہ کو خوب لطف اندوز کیا